السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول نبی العمین المکین روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد معزز و مکرم سامعین اکرام و ناظرین اکرام آج میں آپ حضرات کی خدمت میں سالان عظیم الشان فقید المثال جشن ولادت حضور سیدونا غوث العظم محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ زیارت مقدس تبرکات وہ مکمل غلاف باب کعبہ شریف کی زیارت بانی و شیخ الحلقہ حلقہ سلطانیہ حیدریا مولانا صوفی شاہ محمد ایوب قریشی قادری چشتی نجیبی المقلب با خواجہ سلطان علی شاہ چشتی بندہ نوازی صحاب شیخ الحلقہ حلقہ سلطانیہ حیدریا کی جانب سے اکتیس مارچ دوہدار بائیس اسوی بروز جمعرات بعد عشان محفل کا آغاز ہوگا بعد مغرب کے زیارت کا احتمام رہے گا یعنی کہ ستائیس شابان المعظم چودہ سو تریالیس ہجری بروز جمعرات کو آپ تمام حضرات ضرور شرکت فرمائیں اس مقدس محفل کی سرپرستی جگر گوشہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت الشیخ الشیخ سید نجیب الدین عبدالباقی الگیلانی حفظہ اللہ تعالی شیخ الحلقہ قادریہ گیلانیہ باب شیخ بغداد شریف ایراخ فرمائیں گے اور اس مقدس محفل کی صدارت حضرت زیاء المشایخ مولانا سید محمد قبول بادشاہ حسنی الحسینی قادری شتاری عدیب جانشین حضرت کامل شتاری رحمت اللہ تعالی عنہ وہ معتمت صدر مجلس علماء دکن فرمائیں گے حضرت مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرنکلاہ صاحب جانشین حضرت سلطان الوائزین رحمت اللہ تعالی عنہ اور اس محفل کی قیادت حضرت مقبول ملت مولانا سید احمد پاشا قادری زرنکلاہ صاحب معزز رکن اسمبلی حلقہ یاقود پورا وہ معتمد عمومی کل ہن مجلس اتحاد المسلمین فرمائیں گے اور اس محفل میں اس محفل کا آغاز قیرت کلام پاک و نات شریف سے ہوگا بعد عشان اس کے بعد میں خطابات کا آغاز ہوگا خطاب فرمانے والے خصوصی مہمان مقرر شہدادہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولانا سید آل مصطفی قادری الجیلانی المسوی صاحب علی پاشا جانشین حضرت قطیب دکن رحمت اللہ تعالی عنہ و سجادہ نشین خانخواہ مصویہ قادریہ فرمائیں گے مولانا سید محمد حسینی جعفری قادری صاحب خطاب فرمائیں گے اور حضرت مولانا محمد عبد الحمید رحمانی صاحب اور حضرت مولانا حافظ محمد مظفر حسین خان مندانا وزی صاحب کے خطابات ہوں گے وہ دیگر جمی حیدر آباد کی برگزیدہ مشایخ اعظام و علماء زی احتشام اس محفل کے مہمانان خصوصی ہوں گے اور تمام عاشقان غوث العظم وہ تمام اہل سلسلہ جو کسی سلسلے سے ہوں قادری چشتی نقشبندی سہروردی جمی سلاسل کے تمام وابستگان سے اور عاشقان غوث العظم سے عامت المسلمین سے پرخلوس اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس محفل میں ضرور شرکت فرمائیں اس وجہ سے شرکت فرمائیں کہ اس محفل میں جو مقدس تبرکات کی زیارت کا احتمان کیا گیا ہے کعبت اللہ شریف کے باب کا یعنی کہ کعبت اللہ شریف کے دروازے کا جو مکمل غلاف ہے اس مکمل غلاف کی زیارت کا احتمان کیا گیا ہے جو لوگ کعبے کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں جو کعبے کے در کو چومنا چاہتے ہیں جو کعبے کے غلاف کو چومنا چاہتے ہیں وہ آ کر اس محفل میں اپنے آنکھوں سے بوسا دے سکتے ہیں وہ مجلی سے دیدہ بوسی ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور آ کر حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ مقدس فیض سے فیضیاب ہوں اور ثواب دائرائن حاصل کریں کیونکہ یہ وہ مقدس تبرکات ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں زیارت کے لیے رکھی جانے والی ہیں جس کے لیے میں کہتا ہوں بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس کی زیارت کا احتمام یہاں پر جو کیا گیا ہے شاید ہی ہندوستان میں کہیں اور جگہ ایسا احتمام ہوتا ہوگا یہاں پر حیدر آباد کے لوگوں کی آشخان کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر یہ احتمام کیا گیا ہے ضرور بضرور شرکت فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام الشاہ خان اولیاء کو یہ دل کی گہرہوں سے میں ولادت سرکار غوث عاظم مبارک بات پیش کرتا ہوں یقینا ہر سنی کے گھر پہ نشار مبارک ہوتا ہے لیکن حلق سلطانے کے زیر احتمام ہر سال کی طرح سال بھی عظم الشان پیمانے پر رائل کلاسک کنونشن یا خود پورا میں ایک عظم الشان سرکار غوث عاظم سرسگیر رحمت اللہ تعالی کی مدہ سرائی اور ان کی شان میں منقبت کے جو کلام پیش کرنے کا جنہیں مقصود شرف حاصل ہے جو پیرانی پیر کی بارگاہ میں سنایا کرتے تھے آج وہ ہمارے حیدر آباد کے اندر ولادت غوث عاظم کے موقع پر اس شاہ خان اولیاء کے خلوق کو جو ہے ایمان سے جلہ بخشنے کیلئے انہوں نے بہترین روحانی محفل کا انقاد عمل میں لائے ہیں بروز جمعیرات بتاریخ ستاویس شابان کو جو ہے اور مارس کونسی طریقہ سرک؟ اکتیس مارس اکتیس مارس کو جو ہے رکھی گئی ہے آپ ضرور اس میں شرکت کریں اور اس کی شرکت کرنے کی فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے آپ یہاں پہ جتنی دیر بیٹھیں گے روحانی طور پر آپ صحت مند ہونے کا یہ مقام ہے تمام لوگ پریشان حیران ہے لیکن جو ہے وہ لوگوں کی پریشانی دور نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اولیاء کی صحبت سے دور ہونے کی وجہ سے مسائل مشکلات آتے ہیں جو حضرات اپنے مشکلوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی محفلوں میں بیٹھ کر وہ ذکر و اثکار کو سننے سے ان کی دنیاوی اخروی اور روحانی مسائل حل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور ایک خوش نصیبی سمجھ کر یہاں پر شرکت کریں اس لیے کہ غوث آزم سرکار کا نام جتنے بار لیں گے اتنی برکتیں ہوں گی اور ان کے نام سے بلایات دفع ہوتے ہیں یہ بہترین کارنا مان جان دے رہے ہیں مولانا شاہ محمد ایوب قریشی خلندری صاحب قبلہ دامت البرکات الالیہ ایک ایسا ذکر کرتے ہیں جب ذکر کرتے ہیں تو ایسا میں سوچ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کئی اہل نظر نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کی آمد کو دیکھا ہے کئی اولیاء کی آمد کو دیکھا ہے تو اللہ انہیں ان کی زبان پر عربی فارسی اور کئی علوم سے یہ اللہ نے انہیں آرستہ کیا ہے اور میں اللہ انہیں سلامت رکھے کہ بہترین اتنے بڑے مقام اتنا بڑا علم رکھتے ہوئے مولانا صوفی ایوب قریشی خلندری صاحب قبلہ اپنے آپ کو کم تر اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں یہ تکبر سے پاک ہے ریاض سے پاک ہے دکھاوے سے پاک ہے یہ بالکل سادے سدھی جوہے اپنی جوہے زندگی گزارتے ہیں اور جو آتا ہے مہمان اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا آدمی ہے محبت کرتے ہیں یہ غوث آدم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں اور باعمل جو ہوتا اس سے ذکر جو ہوتا ہے تو اللہ اس کو خبول کرتا ہے میں تمام عمد المسلم سے خواہش کرتا ہوں کہ خانخائی نظام آج جوہے مولانا ایوب قریشی خلندری صاحب اللہ ان سے چلوا رہا ہے اور غوث آدم کی خاص نظر ان پر ہے اور اس موقع پر کئی مشایخین آئیں گے اور جوہے اس میں آر کر دعا کریں گے اور حقیر فقیر کا بھی اس میں خطاب ہوگا میں جناب ہمارے جوہے حیدر آباد کی جوہے بڑے بڑے مشایخین آئیں گے اور جوہے بہت سارے لوگ آئیں گے آپ اس میں آ کر اس غرص سے آئیں کہ جوہے اللہ ہماری اس محفل میں جانے سے ہمارے مسائل حل کرے گا دنیاوی دینوی تو اس غرص سے آئیں انشاءاللہ خوب برکتیں لوٹنے کا جوہے ایک سنیرہ موقع ولادت غوث آدم کے موقع پر یہ جوہے سرکار غوث آدم کی ولادت کے موقع پر اللہ نعمتیں لٹاتا ہے یہ جوہے حسینی حسینی ہیں سرکار غوث آدم کا نشان خود جوہے برکتیں دیتا ہے ان کی انمائیفل کتنی برکت ہوگی میں تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ جوہے اس ذکر میں ضرور و ضرور شرکت کریں جزاک اللہ سلام الحمدللہ 31 مارچ 27 شابان 1443 کو باروز جمعیرات بعد نماز شاہ جس نے سلطان میرہ مہیوتین شیخ عبدالخادر جلانی الحسینی والحسینی الجعفری البغدادی سلام اللہ علیہ کا منائے جا رہا ہے روائل کلاسک کنویسن سنڈر اعتبال چوپ روٹ ڈارلیس کے پاس ہو اور اس جسن کا آغاز جو ہے بعد نماز عشان قیرات کلامہ پاک سے ہوگا اس کے بعد کتابات ہوں گے اس کے بعد حلق سلطانیہ ہیداریہ کی محفیل ہوگی اس محفیل میں حضور پیرانے پیر غصور آدم دستغیر رضی اللہ تعالیٰ نو کی خسائت پڑھائی جائیں گے جس میں پیرانے پیر کے طریق سے طریق قادریہ گیلانیہ جو بغداد میں ہوتا ہے جو کردستان میں ہوتا ہے جو آپ کے جانشین پیرانے پیر کے شیخ عبدالعجیس قادری کی جو طریق ہے طریق قادریہ گیلانیہ اس طریقے سے جو ہے ذکر ہوتا اور خسید غوثیاں ہوں گا انشاءاللہ اور پیرانے پیر کے کئی خسیدے ہیں جو پیرانے پیر خود اپنی شان میں لکھیں وہ خسیدوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائے جائے گا اور سنائے جائے گا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے پیرانے پیر کے منقبتیں ہوں گی تو اس محفیل میں تمام اہلِ طریق اہلِ قادریہ اولادِ غصی آزم اور جو جو پیرانے پیر کو دل سے ذہن سے قلم سے چانتے ہیں وہ تمام لوگ شرکت کریں اور پیرانے پیر کی مخصوص جو طریق ہے اس طریق کو جانیے سنیے مانیے اور اس کو دیکھئے اور اپنائیے تاکہ ہمارے زندگیوں کے احوال بدلے روحانیت کے احوال بدلے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تیس مارس کو ہوگا اور الحمدللہ ہندوستان میں جو یہ طریق کو شیخ سید نجیب الدین عبدالباقی گلانی شیخ الحلق خادر گلانیا کی طرف سے اس حقیر فقیر کو ملا ہے تو وہ طریقہ جو ہے انشاءاللہ طریقہ بغداجیہ کے تحترس پر جو ہے محفیل ہوگی انشاءاللہ اور اس محفیل میں جو ہے مخصوص انداز میں قصیدیں پڑھے جائیں گے اور ذکر ہوگا اور ذکر جو حادرہ جسے کہتے ہیں جو عرب میں حادرہ کرتے ہیں الحمدللہ سب سے پہلے حیدر آباد میں حادرہ الحمدللہ ہمارے پاس سے ہمارے خانقہ سے شروع ہوا اور الحمدللہ جو ہے اس کو وہاں پر بھی پڑھا جائے گا کس طرح حادرہ ہوتا اور جو ضربی جو ذکر ہوتا اپنے ہندوستان میں بیٹھ کے ذکر کرتے اور عرب میں کھڑ کے ضرب لگاتے تو ہندوستان کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے وہ آپ ہندوستان کے طریقے کو دیکھیں اب یہ عرب کے طریقے کو اور پیرانے پیر کے طریقے کو دیکھیں مانیئے اور سنیئے اور تمام اس جشن کو یہ مسلم یہ کہ فلانا کر رہا ہے فلانے اس کے منا رہے ہیں فلانے جو ہے اس کی منتظمین ہے فلانے جو ہے کچھ کر رہے ہیں یہ مسلم یہ سنیئے کہ پیرانے پیر کا جشن ہے پیرانے پیر کی ولادت ہے اس میں شرکت کرنا ہے ہر خادری پر ضروری ہے کہ اپنے پیر کی خوشیاں منائیں اپنے گھر میں منائیں جاں مناتے منائیں لیکن یہ بغدادی طرح پر پیرانے پیر کی اولادوں کے طرح پر جشن منائے جا رہا ہے تو اس کو ایک زندگی میں ایک بار شرکت کریے پیر جو ہے آپ کو انشاءاللہ اپنے خودی سے آپ ہر سال ہماری جسن میں شرکت کریں گے ممہ علیہ نقل اللہ اسلام علیکم